بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کی سیرت اور سوانہ کے بارے میں اور بالخصوص آپ کے وسال اور وفات سے متعلق گفتگو کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کے شہر ہیں اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی میں مدفون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیاں ہیں اور یہ وہ مبارک خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے بعد میری جس قدر مدد نصرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ نے کی میری اتنی زیادہ مدد کسی اور عورت نے نہیں کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا کیونکہ آپ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے طور پر اپنی مبارک قمیس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی اور جب قبر میں آپ کو دفن کیا جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی قبر میں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت علی المرتضی حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت عقیل حضرت امہانی حضرت جمانہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ولادت ہوئی آپ کے ایک بیٹے طالب بھی ہیں جن کے نام کے مناسبت سے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ معاونت فرماتے رہے اور آپ کی دین میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہمیشہ مدد و نصرت کرتے رہے یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے وسال کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی خدمت سر انجام دیتے رہے حدیث شریف میں یہ بات ذکر ہے کہ جب ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قہد پڑ گیا اور تمام کے تمام لوگ حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ قریش کے سردار ہیں اب ہمیں اس مسئلے سے ازادی اور نجات دلائیں کہ ہم قہد مبتلا ہو گئے ہمارے جانور بھوکے اور پیاسے مرنے لگے تو اس وقت حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور آپ علیہ السلام کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ پر اس قدر پانی برسایا کہ سارا علاقہ سیراب ہو گیا اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک ناتیہ قصیدہ بھی کہا جس کا ایک شیر بہت معروف ہے فرمایا کہ وہ مبارک اور حسین چہرے والے جن کے چہرے کی زیع پاشیوں سے بادل بھی پانی کو طلب کرتے ہیں یہ ایسی جلیل القدر شخصیت ہیں جو یتیموں کے ملجاو ماوہ ہیں اور بیواؤں کے مددگار ہیں سفر شام میں جب ایک راہب سے حضرت ابو طالب کی ملاقات ہوئی اس راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضرت ابو طالب کو بتایا کہ یہ اس امت کے اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے دین کو غلب عطا فرمائے گا اور یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت آسمانی کتب میں دی گئی تو حضرت ابو طالب نے فرمایا سبحان اللہ اللہ اجل مم تقول فرمایا کہ تمام پاکیزگی اللہ کے لیے ہے اور تم نے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالی کی شان اس سے زیادہ عظیم اور برتر ہے اسی طرح جب بسرہ میں جرجیس نامی ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور اس نے بھی یہی بات آپ کے سامنے پیش کی تو آپ رضی اللہ تعالی رہو نے فرمایا سبحان اللہ اللہ اجل مم تقول اللہ تعالی پاک ہے اور جو کچھ تم نے کہا ہے پروردگار عالم کی شان اس سے زیادہ عالی اور برتر ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی بابرکت اور مبارک جانتے تھے اور ان کے سامنے یہ بات مکمل طور پر واضح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے نبی بنا کر مبوس فرمایا ہے اور اس بات کی بشارت دیگر آسمانی کتابوں میں بھی درج ہے وہ عظیم خدمات جو شعب ابی طالب میں محصور ہو کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد و نصرت اور محبت میں سر انجام دی ہیں وہ ایسی لازوال خدمات ہیں جن کو یقیناً تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خدبہ بھی حضرت ابو طالب نے خود ڈیلیور کیا ہے حضرت شاہد دلق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی عنہ نے وہ خدبہ اپنی کتاب مدارج نبوت میں ذکر کرتے ہوا فرمایا کہ حمد و سنہ اس خدا برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا اور ہمیں ماد اور مدر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ اور پیشوہ بنایا اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانف سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امان میں رہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا اما بعد یعنی حمد الہی کے بعد یقیناً میرا یہ بھتیجہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جوان ہے کہ کوئی قریشی مرد اس کے ہمپلہ نہیں ہے یہ سب پر بھاری ہے اگرچہ مال میں بظاہر یہ کم ہے لیکن مال ڈھلتی چھاؤں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں تم خوب جانتے اور پہچانتے ہو اور میں اپنے مال میں سے ان کا مہر بیس اونٹ قرار دیتا ہوں اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی ایک عظیم شان اور بلند مرتبہ ہوگا سیرت ابن حشام اور اس کی شرعہ میں امام سہیلی نے یہ واقعہ بہت خوبصورت انداز سے درج کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا آغاز فرمایا تو ایسے اہد میں ایک مرتبہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قریش کے رعاستہ حاضر ہوئے اور نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے حضرت ابو طالب پر اس بات کا زور دیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی دعوت و تبلیغ سے روکیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عمی اے میرے پیارے چچا جان واللہی لو ودع شمس فی یمینی والقمر فی یساری اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں ان اترکہ ذل عمر کہ میں اس عمر کو یعنی دین کو ترک کر دوں تو اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے دین کو کبھی ترک نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما کر رونے لگے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا فَلَمَّا وَلَّا نَادَاهُ أَبُوْ طَالِبُ تو اس وقت آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ پورا قریش تمام قبائل مکہ کے تمام رؤسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کھڑے ہیں اس وقت حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائا اور کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میرے پاس آئیے جب حضور علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے تو فرمایا اِذْحَبْ يَبْنَا أَخِی اے میرے چچا کے بیٹے آپ تشریف لے جائیں فَقُلْ مَا أَحْبَبْتَ اور آپ جو چاہتے ہیں آپ اپنی زبان مبارک سے ادا کیجئے آپ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیجئے فَوَاللَّهِ لَا أُسْلِمُكَ لِشَيْءٍ أَبْدَ اللہ کی قسم میں آپ کو ان لوگوں کے حوالے کسی صورت نہیں کروں گا یہ واقعہ سیرت کی بڑی متبر کتابوں میں درج ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کوئی مدد و نصرت کرنے والا ہے تو وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بارے میں حضرت امام قسطولانی درج کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً انچاس برس کی ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوال کے مہینے میں نبوت کے دسمے سال وصال ہو گیا اس سال کو عام الحزن اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اس کے تقریباً تین روز کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال پا گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی آپ کے اسلام لانے کے بارے میں علماء کی آرہ مختلف ہیں بعض اہل علم کے رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا جبکہ بعض اہل علم کے رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا جس پر یقیناً آپ کی پوری حیاتِ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے تقریباً پچاس برس اور وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے یہ بات اصولی طور پر حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ فلمت تقارب من ابی طالب الموت نظر العباس علیہی یحرک شفتی ہی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ ہل رہے ہیں فاسغا علیہی بی اذنہی تو آپ نے اپنے کانوں کو حضرت ابو طالب کے مبارک ہوتوں کی طرف کیا فقالا یبنا اخی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے میرے بھائی کے بیٹے واللہی لقد قالا اخی الکلمت اللتی امرتہو بہا اللہ کی قسم میرے بھائی ابو طالب نے ابھی ابھی وہی کلمہ پڑھ لیا ہے جس کا حکم آپ ابھی انہیں دے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کلمہ کو نہیں سنا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے مرنے سے قبل کلمہ پڑھ لیا جس کے گواہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ قضا فی روایت ابن اصحاق انہو اسلاما عند الموت اور اسی طرح ابن اصحاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے وسال کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا حضرت شاہ عبداللق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کے وسال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں جانتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے میرے ناسے اور خیرخواہ ہیں اور یقیناً آپ کا فرمانہ سچ ہی ہے اور آپ اس میں امین ہیں اور آپ نے ایسے دین کو ظاہر کیا جس سے میں جانتا ہوں کہ وہ ساری مخلوق کے دینوں سے بہتر اور افضل ہے اگر مجھے لوگوں کے برا بھلا اور ملامت کرنے کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً آپ مجھے قبول کرنے والا اور اسے ظاہر کرنے والا جمع مرد پاتے اسی طرح مروی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ نے عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو پورے خاندان کو جمع کیا اور نصیت فرمائی کہ تم سب ہمیشہ نیکی اور بھلائی پر قائم رہنا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو تو ان کی اتباہ کرنا اور ان کی نصرت اور ایانت کرتے رہنا تاکہ تم رشد اور فلح پا جاؤ اور فرمایا کہ اے گروہ قریش اللہ تعالی نے تمہیں اپنی مخلوق میں بزرگی دی ہے میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ قریش میں امین اور عرب میں صدیق یعنی سچے ہیں اور ان میں ہر حسن خوبی جمع ہے اور ان کے بارے میں میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ بلا شبہ وہ ایسی ہر بات لائے ہیں جن کو ہر دل تو مانتا ہے لیکن زبانیں ملامت کے خوف سے انکار کر رہی ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے فقیروں درویشوں عرب کے بادیا نشینوں کمزور اور ناتوان لوگوں کو وہ سب ان کی دعوت قبول کرتے ہیں اور ان کے کلمے کی تزدیق کرتے ہیں اور ان کو اپنا بزرگ اور رہنما جانتے ہیں حضر شاہ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا آخر میں وہی قوال نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ملاحظہ فرمائی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کلمے کو پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سننا چاہ رہے تھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے گا بعض روایات سے اس بات کا ثبوت ملنا اگرچہ وہ ضعیف روایات ہی کیوں نہ ہوں کہ حضرت ابو طالب نے وسال سے قبل کلمہ پڑھ لیا تھا یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے خصوصا جب ہم تکفیر کے اصول اسے مطالق یہ پڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ایمان اور کفر سے مطالق اختلاف ہو جائے اور کوئی ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو اگر وہ اس کے ایمان پر دلیل ہو تو ہمیں ایسے شخص کو صاحب ایمان کہنا چاہیے اور یہ باق قابل توجہ ہے کہ حضرت ابو طالب ایک ایسے وقت میں جب تمام کے تمام مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکالیف کا سامان کر رہے ہیں ایسے وقت میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد و نصرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیے بیٹھے ہیں میں اپنی گفتگو کو سیرت حلابیہ کے اس واقعے پر مکمل کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کے لیے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابو طالب مال میں کم تھے اور آپ کے اہل وعیال اذا اکل جميعا او فرادا لم يشبعو جب وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے یا اکیلے کھانا کھاتے تھے تو کھانا پورا نہیں ہوتا تھا وَإِذَا أَكَلَ مَعَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شبعو اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے تو وہ کھانا پورا ہو جایا کرتا تھا سیرت حلبیہ میں درج ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے اہل خانہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو حضرت ابو طالب اپنے اہل خانہ کو روک دیتے اور فرماتے کہ جب تک میرے بھائی کا بیٹا دسترخوان پر نہیں آئے گا ہم کھانا شروع نہیں کریں گے یہاں تک کہ اگر دودھ کا ایک پیالہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تمام اہل خانہ اس پیالے سے جب مستفید ہوتے تو وہ دودھ سب کے لیے مکمل ہو جاتا اور اس موقع پر حضرت ابو طالب فرماتے انکا لمبارکن اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ نے آپ کو بہت بابرکت بنایا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین